رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ خیر اُن ناس مجھ انفہ اُن ناس تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کے گام آتا ہے یعنی بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یہ definition جو ہے وہ رسولِ خدا دے رہے ہیں ہم ہیں ایسے کیا ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں یا نہیں ہمیں دیکھتے کو ادل ہو بھائی آ گیا تو اتنا کو نقصان کرے کر یا ہماری سکسیت ایسی ہے تو اس دیفنیشنز کو جو ہمیں حدیث میں کلمت انکسار میں نہجبال آغا میں جو ملتی ہیں مومن کی متقی کی صفات اس کو ہم کب اپنی زندگی میں پریکٹیکل انکیمنٹ کریں گے کہاں یہ کتابوں میں رہ جائیں گی ساری چیزیں یہ ساری صفتیں کتابوں میں پڑھی رہے یا ہم اس کو ظہور دیں اپنی زندگی میں کہ بہترین وہ ہے جو دوسرے کی مدد کرے دوسرے کے فائدہ دے دوسرے کام آئے آج کے اس دور کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے کیسے ہلپ کریں اس سیچوشن میں جو فینینسلی پروپلم ہے ساکیلوجیکل سوشل حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا بھی خدا کی بارگاہ میں صدقہ کہلاتا ہے یعنی اگر آپ اس کو مسکرا کر مومن کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی خیر ہے یہ وہ خیر ہے جو آپ کے وجود سے ظہور کر رہی ہے اس کو ہم کم اس کم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کسی کی مشکل کو سن لے نا خالی آج کل کے دور میں اس کی مشکل کو کم کر دیتا ہے لیکن کیا ہماری زندگی میں ہمارے ایسے دوست ہیں جن سے ہم اپنے دل کی باتیں کیسے کی ہیں دنیا اتنی مادی اور اتنی نفس نفسی کی شکار ہے کہ کسی کو سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ اپنے کم کا اظہار کسے کرے مہاشری کی مشکلات ہیں جانے واقعا آکے تو نہیں بن کر سکتے ہیں مہاشری کی باتیں موسیقی